عرب کے مطلع تابان بولے رسول پاک کے دربان بولے فدائے حامل قرآن بولے جناب حضرت حسان بولے کیا بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّا مِنْكُ الْعَيْبِنْ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَاتَ شَاءُ ہزار وَأَحْسَنُ دَحْنِ زِمَسْكُ غُلَابْ انوزنا میں تُو گفتن کمالِ بے عجبیست واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا حضرت محترم آپ دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پر استاج محترم حضرت مولانا اسرافیل عزا برکاتی و دوسری جانب حضرت مولانا خرشید عالم مشرفی اور حضرت مولانا شاہد رزا برکاتی و حضرت مولانا فیروز عالم برکاتی حافظ ہے دوسرین سب لوگ بہتی آنبان شان و شودکلز کے ساتھ پشیف رکھتے ہیں میں انہی علمائی کرام کی دعاوں کا سمرہ لیتے ہوئے دو شیر میں پڑھ دے رہا ہوں پیش کرتا ملادہ فرمائے شاعر کہتا ہے کہ مصطفیٰ نے جس کو جیسا تہدیہ تو ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ ہو کے رہتی ہے چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بارگان ہو چاہے حضرت عمر فاروق کے شان میں ہو یا حضرت عثمان غنی کی شان میں ہو یا حضرت مولا علی کی شان میں ہو یا حضرت ابو حریرہ یا بلال حبشی کے شان میں کیوں نہ ہو مصطفیٰ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے شاعر کہتا ہے کہ مصطفیٰ نے جس کو جیسا کہہ دیا تو ہو گیا ڈال کر کترے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا اور مصطفیٰ کی شان شوقت ان کی عظمت رہنے دو مصطفیٰ کی عظمت اپنی جگہ مصطفیٰ جان الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اپنی جگہ مصطفیٰ جان الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوقت اپنی جگہ ان کی کمالات اپنی جگہ ان کی حصل و خوبی اپنی جگہ ان کے اچھے اخلاق اپنی جگہ جانے شاعر کہتا ہے کہ مصطفیٰ کی شان شوقت ان کی عظمت رہنے دو ارے غوث مردے کو زندہ کہہ دیا تو ہو گیا غوث مردے کو زندہ کہہ دیا تو ہو گیا کیسے کہہ دیا تو ہو گیا حضرت غوثِ عاظم کی بارگاہ ہے آگئے ایک عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے ہیں حضرت غوثِ عاظم کی بارگاہ میں آگئے اور کہنے لگے اے غوثِ عاظم عبدالقادر آپ اللہ کے اگر مقدس ولی ہیں تو ہم کو کوئی کرامت دکھا دیجئے میں عیسائیت کو چھوڑ کر سانے اور میں عیسائیت کو چھوڑ کر مجھبی اسلام میں داخل ہو جاؤں گا مجھبی اسلام کی شہدائی بن جاؤں گا حضرت سرکار غوثِ عاظم ارشاد فرماتے ہیں کیا تم کرامت دیکھنا چاہتے ہو چلو کیا دیکھنا چاہتے ہو وہ عیسائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں لے گئے قبرستان میں ایک بسیدہ قبر ہے بہت پرانی قبر ہے اس قبر کے پاس لے گیا سرکار غوثِ عاظم سے عرض کر رہے ہیں سرکار آپ اس قبر سے مردے کو زندہ کر دی دیجئے میں مان جاؤں گا آپ مقدس اللہ کے ولی ہے سرکار غوثِ عاظم نے ارشاد فرمایا کہ تم صرف زندہ ہی دیکھنا چاہتے ہو یا یہ دنیا میں کیا کرتا تھا وہ بھی میں بتا تھا سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے کو فرمانا تھا وہ شخص کہتے ہیں سرکار اگر بتا دیں گے تو اور اچھی بات ہے سرکار غوثِ عاظم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو یہ دنیا میں سرنگی بجایا کرتا تھا جو بجانے والا آتا ہے سرنگی بجایا کرتا تھا وہ انسان ہے حضرت سرکار غوثِ عاظم کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو پتھر پر لاتھی مار کر اس سے پانی کا چشمہ جاری کر دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اللہ کے مقدس نبی ہے ان کے ماننے والے حضرت سرکار غوثِ عاظم کی بارگاہ میں آ کر ان کی کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کی کرامت کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کی کرامت کو دیکھنے کے لیے آگا ہے مجھبِ اسلام کی شیدائی بننے کے لیے آگا ہے مجھبِ اسلام کی محبت کو سینے میں بسانے کے لیے آگا ہے حضرت سرکار غوثِ عاظم کی بارگاہ میں آ کر کہاں جا رہا ہے حضور ہم کو کوئی کرامت دیکھا دیجئے میں ایمان لے آؤں گا مجھبِ اسلام کی شیدائی بنجا ہوں گا مجھبِ اسلام کی محبت کو سینے میں بسا لوں گا سرکار گوہ سے آزم ارشاد فرماتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہو وہ کہتے ہیں سرکار اس قبر سے مردے کو زندہ کر دیں گے میں ایمان لے آؤں گا مجھب اسلام کے شہدائی بن جاؤں گا سرکار گوہ سے آزم ارشاد فرماتے ہیں اے سنو اے انسان سنو سرکار اس حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے مردے کو زندہ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں کم بے ازنی اللہ اٹھ اللہ کے حکم سے ایسے ہی نہ مردہ زندہ کرتے ہیں وہ سنس کہتے ہیں سرکار بلکل ایسے ہی مردہ زندہ کرتے ہیں لیکن سنو میں وہی سے نہیں اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ سرکار گوہ سے آزم کا کرامت دیکھو مسلمانوں وہ انسان شہدائی بن جاتے ہیں سرکار گوہ سے آزم کی کرامت کو دیکھ کر وہ انسان ہے سرکار گوہ سے آزم کی بیارگاہ ہے سرکار گھو سے آزم اپنے قدم کے ٹھوکر مارتے ہیں اور کم بے اذن اللہ نہیں کہتے ہیں بلکہ ارشاد فرماتے ہیں کم بے اذن اٹھا میرے حکم سے جیسا ہی سرکار گھو سے آزم کے فرمان کو سننا تھا وہ اس مردہ کبر سے زندہ ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو جاتا ہے اور اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ والوں کی زباہ سے جو بات نکال دی ہے وہ رکھ رہی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے اور اس لیے یہ کیوں کہتے ہیں کہ ولی اللہ پر شک مزار شانِ الٰہی ہے جو ان کے مر سے نکلے آئینِ فرمانِ الٰہی ہے جب ان کی گدہ پھر دیتے ہیں شانِ زمانہ کی جھولی علی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم سبحان اللہ لارے تقدیر لارے رسالت فیضانِ حضور خوصِ پاک لارے تقدیر آرے رسالت سبحان اللہ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا حضرات محترم یہ شادی کی محفل ہیں اور سمجھئے نقیب صاحب کسی کو نواز دے تو وہ مقرر کامیاب ہے چاہے وہ شاعر ہو یا مقرر ہو نقیب حالہ علی کسی کو نہیں نواز دے لیکن جب نواز دے کسی بھی طرح اگر اللہ کی کرم سے اگر نواز دے تو سمجھئے وہ شخص کامیاب ہے حضرات محترم ایک استاد نے اپنے شاگیر سے پوچھا کہ بتاؤ گسل میں کتنے فرائز ہیں اور ویسے بھی سب کو معلوم ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ گسل میں تین فرائز ہیں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پہ پانی بہانا گسل میں تین فرائز ہیں اور انسان کو اس فرائز کو ادا کرنی چاہیے گسل میں تین فرائز کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور پونے پورے بدن پہ پانی بہانا تو تین کو فرائز ہیں گسل میں تو استاج نے پوچھا کہ بچوں تم بتاؤ گسل میں کتنے فرائز ہیں تو وہ لڑکا کہتا ہے حضرت کسی طرح لوگوں فسائی دیتے ہیں کسی طرح ہم لوگوں فسائی دیتے ہیں بتاؤ کتنے فرائز ہیں کہا سر حضرت گسل میں میرے خیال سے پانچ فرائز ہیں اور معلوم تو تھا نہیں بھول گیا تھا اور بہت ایسے بچھے ہوتے ہیں ہر بچوں کا معلوم نہیں یہیں پہ سب کو معلوم نہیں ہوگا تو کہا ہے کہ گسل میں پانچ فرائز ہیں تو استاج تو اسے بچوں کو ڈاٹ کر کہتے ہیں کھrose پانچ فرائز ہیں پانچ فرائز ہیں نہیں حضرت دھوکا ہو گیا ہے گسل میں دس فرائز کہا اچھا دس فرائز ہیں دس ہے ہم کو تو معلوم نہیں ہیں دس اگا کیسے ہیں کہا حضرت اب زبان ہی تو ہے فسل جاتی ہے نا انسان ہے نا زبان فسل گئے چلیے گسل میں بیس فرائز ہیں تو پیچھے سے ایک لڑکا کہتا ہے پاگل کہیں کہ گسل میں تین فرائز ہے معلوم ہے کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا پورے بدن پر پانی بہانا تین فرائز ہے تو وہ لڑکا پیچھے والے لڑکوں کے ایک تماشا کھیچ کے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ بیس کہہ دیا تو حضرت مانی نہیں رہا ہے اور تینے پہ کیسے مانی گے بیس کہہ دیا ہو تو نہیں مانتے ہیں اور تینے پہ کیسے مان جائیں گے تو یہ کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں حضرت مہترم آپ لوگ شادی کی محفیل میں بیٹھے ہیں اور یہ شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فن کے ان نکاحوں میں سنتی فمن راگے بن سنتی فلے زمین نے نکاح کرنا میری سنت ہے اور جو شخص میری سنت سے عیراز کرے وہ میرے طریقہ پر نہیں ہے حضرت مہترم جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو سارا گھر مسررت و شادمانی کا گہوارہ بن جایا کرتی ہے سنانچہ حضرت ایمام محمد رحمت اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضرت ایمام محمد رحمت اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے حضرت ایمام محمد کون ہے حضرت ایمام آزم کی شاگرد ہے حضرت ایمام محمد ہے ان کی سمانے میں ایک انسان عمر کافی ڈھلنے کے بعد ایک انسان کو ایک لڑکی ہوئی اور وہ لڑکی ہونے کی خوشی میں محبت میں اپنی بیٹی کی خوشی میں پھولے نہ سمان رہے تھے خوشی میں قسم کھا لیا کہ خدا کی قسم جب میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو دنیا کی تمام چیز جہیز میں دے دوں گا پھولے نہ سمانے خوشی کے مارے خوشی کے مارے قسم کھا لیا کہ خدا کی قسم جب میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو کائنات کی تمام چیز اپنی بیٹی کی جہیز میں دے دوں گا وہ شخص قسم تو کھا لیا اور جب وہ انسان اکیلے میں بیٹھ کر جب سوچنے لگا کہ یار میں نے یہ کیسا قسم کھا لیا ہے ہے کہ خدا کی قسم اور جو شخص خدا کی قسم کھا لے اور قسم پوری نہ کرے تو اس پہ کفرا لاجم ہوتا ہے کفرا ادا کرنا پڑتا ہے تو وہ انسان سوچنے لگا کہ یار میں نے کیسے قسم کھا ریا کہ خدا کی قسم جب میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو کائنات کی تمام چیز اپنی بیٹی کی جہز میں دے دوں گا یہ ممکن ہے ہو نہیں سکتا ہے اگر میں ایک چیز دیتا ہوں تو دوسرے چیز بھول جاؤں گا دوسرا دیتا ہوں تو تیسرا بھول جاؤں گا تیسرا دیتا ہوں تو چوتہ وہ یار کی ہر چیز نہیں دے سکتا وہ انسان پریشان ہو گیا آخری اس مسئلوں کو میں کیسے سلجھا ہوں اور خدا کی قسم والی جو میں نے قسم کھا لی ہے اور کفرا ادا نہ ہو اس لیے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے در بہدر گھوم رہے تھے آخری میں کن کی بارگاہ میں جاؤں آلی مدین کی بارگاہ میں گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت امام محمد کی بارگاہ میں جاہے اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہے حضرت امام آزم کی شاگرد ہے حضرت امام محمد کی بارگاہ میں جائیے اور وہاں پہ آپ کے مسئلہ کو حل کر دیا جائے گا وہ انسان حضرت امام محمد کی بارگاہ میں پہنچے اور عدو عدرام کے ساتھ عریضہ پیش کرنے لگے حضرت میں نے ایک قسم کھا لیا ہے کہ خدا کی قسم جب میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو کائنات کی تمام چیز میں اپنی بیٹی کی جہیز میں دے دوں گا حضرت میں نے تو قسم کھا لیا ہے لیکن آپ بتائیے کہ ہر انسان اس قسم کو پوری کر سکتا ہے اور کوئی بھی انسان اس قسم کو پوری کر سکتا ہے حضرت امام محمد ارشاد فرماتے ہیں انسان قسم تو پورے کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کیا تو دینا چاہتا ہے اپنی بیٹی کی جہیز میں کائنات کی تمام چیز کیا تو دینا چاہتا ہے اپنی بیٹی کی جہیز میں دنیا کی ہر چیز دینا چاہتا ہے وہ انسان کہتا ہے حضور دل میں تو خواہش ہے حضور دل کی تمنا ہے حضور دل میں چاہت ہے لگن ہے اس کہے بیٹی کی محبت ہے اور میں نے ویسے بھی قسم کھا لیا ہے کہ کائنات کی تمام چیز میں اپنی بیٹی کی جہیز میں دوں گا حضرت ایمان میں محمد فرماتے ہیں کہ تُو دینا چاہتا ہے واقعی تُو دینا چاہتا ہے کہاں حضرت میں دینا چاہتا ہوں حضرت محترم حضرت ایمام محمد کا جھباب سنو اور ایلیم و فریضتون اللہ کل مسلمن و مسلماتون کی تحت اس مسئلے کو سنیں حضرت ایمام محمد کا فرمان ہے اے انسان سنو اگر تم اپنی بیٹی کی جہیز میں کائنات کی تمام چیز دینا چاہتا ہے تو سنو جب تم اپنی تمہاری بیٹی اپنے گھر سے دلہن بن کر اپنی سوسرال کو جانے لگے جہاں تم نے اپنی بیٹی کو ترہ ترہ کی سمان دیا ہے جہاں تم نے اپنی بیٹی کو صفحہ سیڑ دیا ہے پلنی دیا ہے پی بھی یا فل نہ چین نہ دی جتنا چیزیں ہیں اگر تم جب ہی دیا ہے اس میں ایک کم اور کر دینا جب تیری بیٹی تمہارے گھر سے اپنے سوسرال کو جانے لگے تو وہاں پہ باوضوع ہو کر اپنے گھر میں جانا اور کلام مقدس ہٹھانا قرآن مجید اٹھانا اور عدب احترام کے ساتھ اپنی بیٹی کو حوالے کر دینا جہاں اس کے صورت میں اپنی بیٹی کو دے دینا تاکہ کیونکہ اس لیے کہ کلام مقدس کو دینا دنیا کے تمام چیز دینے کے برابر ہے کیسے تو کلام مقدس میں دنیا کے تمام چیزوں کا بیان سبحان اللہ ماشاء اللہ نارے اور نارے رسالت جشن عید ملاد النبی جشن شادی خنا آبادی نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ تو کلام مقدس دینا دنیا کی ہر چیز دینے کے برابر تو کیسے دیں گے لیکن اپنی اولاد کو کلام پڑھنے کے لائک بنائیں گے تا پڑھے لیں کی ہے نہیں دے دیں گے قرآن مقدس پڑھے لکھی ہے نہیں دے دیں گے حدیثوں کے کتاب پڑھے لکھی ہے نہیں دیں گے اپنی بیٹی کو قرآن مجی تاکہ لو بیٹی لے جاؤ اور تاک پہ سجا کے رکھنا تاکہ کوئی تمہارے گھر میں مر جائے نا تو اس کے مرند دین پہ نکالنا اور قرآن کھانے کے پڑھ دے گا نہیں اس لئے مجھے اپنے اولادوں کو قرآن مقدس بلکہ اپنی اولادوں کو اس قابل بناے اپنی اولادوں کو قرآن مقدس پڑھنے کے لائک بناے جب انسان جس لائک ہوتا ہے اپنی اولاد کو اس لائک بنانے کی کوشش کرتا ہے ماسٹر ہوتا ہے اپنی اولادوں کو ماسٹر بنانے کی کوشش کرتا ہے انجینئر ہوتا ہے اپنی اولادوں کو انجینئر بنانے کی کوشش کرتا ہے دکٹر ہوتا ہے اپنی اولادوں کو دکٹر بنانے کی کوشش کرتا ہے جب انسان ماسٹر ہو اپنی اولادوں کو ماسٹر بناتا ہے دنیا میں دنیا ہی میں کامیابی ہے قبر میں نہیں آخرت میں نہیں دکٹر ہے اپنی اولادوں کو دکٹر بناتا ہے دنیا ہی میں کامیابی ہے قبر میں نہیں آخرت میں نہیں انجینئر ہے اپنی اولادوں کو انجینئر بناتا ہے انجینئر بن کر دنیا میں کامیاب ہوتا ہے قبر میں نہیں آخرت میں نہیں کلیکٹر بنتا ہے اپنی اولادوں کو کلکٹر بناتا ہے اور اپنی اولادوں کو کلکٹر بنا کر دنیا میں کامیاب کرتا ہے قبر میں نہیں آخرت میں اس کے لئے کامیابی نہیں ہے لیکن مسلمانوں جب کوئی عالم دین ہوتا ہے کوئی محقق ہوتا ہے کوئی محقق ہوتا ہے کوئی مفتی ہوتا ہے کوئی عالم ہوتا ہے کوئی فازل ہوتا ہے کوئی حافظ ہوتا ہے تو عالم دین اپنی اولاد کو عالم بناتا ہے حافظ قرآن اپنی اولاد کو حافظ بناتا ہے جب انسان علم الدین ہوتا ہے تو اپنی اولادوں کو علم جیسی دولتوں سے مالا مال فرماتا ہے جب انسان حافظ قرآن ہوتا ہے تو اپنی اولادوں کو حافظ بناتا ہے اور حافظ کے سینر کو قرآن مقدس کے نور سے مالا مال فرما دیتا ہے اور کہا گیا ہے کہ کل قیامت کے دی میدان محشر میں جب علم الدین کے ماں کے علم الدین کے والے دین پر سونے کا تاز رکھا جائے گا جبکہ کامیابی کی دلیل ہے مسلمانوں علی میں دین بننا اپنے آلادوں کو بنانا یہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے قبر میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور قرآن مقدس کے بھیجے برکات سے علم حدیث کے روح حدیث پاک کے برکات سے کل قیامت کے دن بھی کامیاب و کامرار سبحان اللہ باشا اللہ دین بنائیں گے تا حافظ قرآن بنائیں گے تا ہم محقق بنائیں گے تا محدث بنائیں گے تا قرآن پڑھنے کے لائک بنائیں گے تا جب پڑھے ہی لکھے نہیں ہیں تا تو ان کے اولاد کیا بنائیں گے ٹکٹ اسٹار ان کے اولاد کیا بنائیں گے فلم اسٹار اس کے اولاد کیا بنائیں گے سنگر جس کو گانا سننے والا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ اور ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ صدقہ جاریہ ہم مسجد میں لوٹا کی شکل میں دے دیئے جب جائے گا کوئی انسان وضو کرے گا ہم کو بھی سواب ملے گا دینے والے کو بھی سواب ہوگا اور نماز پڑھے گا نماز کا سواب ان کے اطرف آئے گا وضو کرے گا قرآن پڑھے گا ان کی سواب ان کی طرف صدقہ جاریہ کوئی نیکی کیا مسجدوں میں مدد کر دیا مدرزوں میں دے دیا تاکہ جب تک ہے قیامت تک اس کا سواب ملتا رہے گا یہ ہے صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ ٹکٹک بنانا گناہ کرنا جیسے گانا پہ اپنی ویڈیو بنانا گانا سننا گانا بارل کرنا نیٹ پہ رکھنا ٹکٹک بنا کر گانا بنا کر فلم بنا کر اگر نیٹ پہ رکھیں گے تو جب تک وہ نیٹ پہ رہے گا اور جتنے لوگ سنے گا اور جتنے گنہگار ہوں گے گانا سننا سواب نہیں ہے فلم دیکھنا سواب نہیں ہے ٹکٹک بنانا سواب نہیں ہے بلکہ جب تک نیٹ پہ رہے گا اور جتنے لوگ سنیں گے وہ بھی گناہ کرے گا ان کو بھی گناہ ہوگا اور ان کے سبکے میں ٹک ٹک بنانے والے کو بھی گناہ ہوگا یہ ہے گناہ ہے زاریہ جب تک نیٹ پر ہے گا جدنے لوگ ڈاؤنلیڈ کریں گے سب بھی گناہگار ہوگا اور سب لوگ گناہگار ہوگا اور اس کے گناہ اس کے سر پر بھی آئے گا تو نیکی کرتے نہیں ہیں اور گناہوں کا امبار ہے نیکی کرتے نہیں ہیں نیکی کا ڈھیر ہے نہیں نیکی کا امبار ہے نہیں لیکن ٹکٹوک کا دیکھیں نیٹ پہ دیکھیں گے تو پھنا ٹکٹوک سٹار چنا ٹکٹوک سٹار یہاں تک ہو گیا ہے کہ اپنی بھیسٹ پہ اپنی گنجیوں پہ اپنی بندی پہ فوٹو لگاتا ہے اور اپنے آپ کو ٹکٹوک سٹار لکھواتا ہے صحیح سے کلمہ پرنے کا ڈھنگ نہیں ہے اور کہلاتے ہیں مسلمان صحیح سے قرآن کے تعلیم معلوم نہیں کہلاتے ہیں مسلمان سریعت کے ارکان تعدیل ارکان معلوم نہیں کہلاتے ہیں مسلمان دین کے قانون معلوم نہیں کہلاتے ہیں مسلمان جو ٹکٹوک بناتا ہے ان سے پوچھ لیا جائے تعدیل ارکان کتنا ہے وضو کے فراج کتنا ہے نماز کے ٹائم کیا ہے نماز میں کونسی نماز میں کتنے رکات ہے بازر میں کتنی رکات ہے زہر میں کتنے رکات ہے پاچوبت کی نماز کو نام گنا دے نہیں بھی نہ سکیں گے تعدیل ارکان کیا ہے بنتے ہیں مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو سننی بنتے ہیں سننی اللہ حضرت کا دامان نہیں چھوڑیں گے روسعظم کا دامان نہیں چھوڑیں گے موہ دیکھا ہے آئنا میں چھوڑنے کا لائک ہے پکڑنے کا لائک ہے اللہ حضرت کا دامان جو عالی مدین ہوتا ہے وہ نہیں چھوڑتا ہے اللہ حضرت کا دامان جو حفظ قرآن ہوتا ہے وہ نہیں چھوڑتا ہے اللہ حضرت کا دامان جو محقق ہوتا ہے وہ نہیں چھوڑتا ہے وسیعظم کا دامان جو محدث ہوتا ہے وہ نہیں چھڑتا ہے تو کہیں گے آلہ آدھر کا دامان تو جو گانا سنتا وہ بھی کہتا نہیں چھوڑیں گے دین کے ارکان پانچ ہے تادیدے تادیلے ارکان پانچ ہے کیا ہے نماز رو جا ہے جکا تو ہی تیری سام پانچ ہے حضو کے فرائج چار ہے چہرہ ہاتھ دھونا کینیو سمیت چہرہ دھونا ایک کھنکلو سے دوسرے کھنکلو تک بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کی نیچے تک چوتھائی سر کا مسا اور ٹکھنو سمیت پاندھونا گسل کے فرائج کلی کرنا مگمے پانے لاب پورے بندر میں پانے بہانا اور یہ سب یاد نہیں ہے کالمہ یاد نہیں تہارت یاد نہیں اور بنتے ہیں ٹک ٹک اسٹار فیلم اسٹار کالمہ پڑھنے کا ڈھنگ نہیں بنتے ہیں اسٹار اور اسٹار بننا ہو تو گوش آزم کا مرید بن جا ہو اسٹار بننا ہو آلہ حضرت کی شاگرد میں شامل ہو جا ہو اسٹار بننا ہو آلی میدین کی دامن کو تھام لو جو دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے اور کل قیامت کے دن اس آلی میدین کے ساتھ کے میں چندت میں آلہ مقام تو بنتے ہیں اسٹار کالمہ پڑھنے کا ڈھنگ نہیں کان چھتوائے گا سکری پہنے گا ہاتھوں میں کڑی پہنے گا لگتا ہے لیڈیس لیڈاس بن گیا ہے لیڈیس میں لیڈاس ہے لیڈیس بننے کا ساکھ ہے جب اتنا ہی ساکھ ہے تو اللہ تو بھرکت اللہ تم کو لڑکا نہیں بناتا لڑکیوں میں بھیجتا جب لڑکی کو لڑکا بننے کا ساکھ نہیں ہے تو لڑکا کیوں چھتواتا ہے کیوں نہ چھتواتا ہے کیوں کٹ کٹواتا ہے مسلمانوں شرم کرنے کی بات ہے ہسنے کی بات نہیں ہے اپنے آپ کو شرم کرو سریعت متحرہ کے تامن کو تھام لو تب کامیاب رہیں گے دنیا میں رہیں گے صرف ہم جینے کیلئے نہیں آئے ہیں کھڑے ہو جائیے نعرے تقدیر کھڑے ہو جائیے نعرے تقدیر نعرے رسالت حسن کے عالی حضرت حضرت علامہ مفتی عصر فردہ پرکاتی حضرت علامہ مفتی عصر فردہ پرکاتی فیسان حضور صدر اللہ